الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللزین استفاء ماباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ مولانا لزیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذلکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث آزم بمن بے سرو ساما مددے قبل اے دی مددے کعبہ ایمہ مددے قادریم نہ رئے یا غوث آزم می زنم دمدہ شیخ احمد رزاخہ کتب آلم می زنم سرورا شاہا کریما دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو امام اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارت دشمن ہمیشہ پرغم بازکر تو دوست دارت دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے یا الہی بارگاہ غوثیت سے کردے مجھ کو فیضیاب شہ غیاس الدین شاشر رزا کے واسطے حضرات محترم لائق مبارک باد ہے آپ تمامی حضرات میں اپنی جانب سے تمام حضرت سرکار داتا شاہ ملنگ کے غلاموں کو مبارک باد دیتا ہوں ان کا عرص مقدس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور بالخصوص پیرے طریقت رہ برے راہ شریعت حضرت سید صوفی فضل علی صاحب جن کی انایت اور محبت ہے کہ الحمدللہ آج یہ عظیم الشان محفیل میں ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں بہترین نظامت میرے بڑے بھائی حضرت مولانا اسلم رضا قادری صاحب قبلہ فرما رہے ہیں آئیے جی لگا کر درد پاک کا نظانہ پیش کریں پڑھی بلند آواز سے اللہم صلی اللہ سجدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشعار ہے حضرت سماعت فرمائے منقبت کے اشعار ہیں کیا بیاء ہوں تیری عظمت حضرت داتا ملنگ کیا بیاء ہوں تیری عظمت حضرت داتا ملنگ تیری گھر گھر میں ہے شہرت حضرت داتا ملنگ کہیے سبحان اللہ کیا بیاء ہوں تیری عظمت حضرت داتا ملنگ تیری گھر گھر میں ہے شہرت حضرت داتا ملنگ اور شان و شوقت دیکھ کر شاہا تیری سب دنگ تھے شان و شوقت دیکھ کر شاہا تیری سب دنگ تھے ہر طرف تھا شور برپا حضرت داتا ملنگ کس کی ہمت تھی کہ تیرے سامنے کچھ کہہ سکے کس کی ہمت تھی کہ تیرے سامنے کچھ کہہ سکے شان تیری دیکھ کر حضرت داتا ملنگ اور مکتے میں میں نے کہا تھا کہ ہے غلاموں میں بھی ادنا سا تیرا غلام یہ غیاسی ناز کرتا ہے جو تجھ پہ حضرت داتا ملنگ ناز کرتا ہے جو تجھ پہ حضرت داتا ملنگ میرے عزیز دوستو الحمدللہ آج ہم تمامی حضرات عرص مقدس میں حاضری دے رہے ہیں میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی سے جو اپنا رشتہ جور لیتے ہیں جو اللہ تعالی کو اپنا معبود حقیقی سمجھتے ہیں جو ان کی بندگی پہ کھڑے اترتے ہیں اللہ ان جیسے آقاؤ کو حضرت داتا ملنگ بنا دیتا ہے کہ یہ سبحان اللہ میرے عزیز دوستو آج کے اس زمانے میں آج کے اس پرفتن دور میں ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے ہم اتنے ڈر پوک ہو چکے ہیں کہ زمانے کے اچھے اچھے لوگوں سے ہم ڈر جایا کرتے ہیں اچھے اچھے لوگوں کے سامنے ہم اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں وجہ یہ ہے سبب یہ ہے کہ آج ہم اپنے رب سے نہیں ڈر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے رب سے محبت نہیں کر رہے ہیں ورنہ آج بھی اگر ہمارے سینے میں اپنے رب کا ڈر ہو رسول اللہ کی سچی محبت ہو تو ہمیں زمانے میں کہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے ایک ولی تھے گولرے کے اسٹیشن پہ تھے ایک انگریز نے کہا تھا وہ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر گولرے کے اسٹیشن پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے انگریز نے کہا تھا کہ بابا اس تسبیح پہ آپ کیا پڑ رہے ہو اس کی طاقت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کی بہت طاقت ہے بچے تم اسے سمجھ نہیں سکتے ہو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہو میرے پاس کیا ہے کہا کہ بتاؤ تیرے پاس کیا ہے کہا میرے پاس ایک پسٹول ہے جس سے میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اور آپ کو یہ کمال دکھانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو ذہن کو قریب کریں گے اس انگریز نے اپنی پسٹول نکالی اور پیڑ پر بیٹھی ایک چڑیا کو نشانہ بھرا اور وہ چڑیا زمین پہ آ کر گر گئی میرے عزیز دوستو آج ہم جیسے سیکڑوں لوگ ہوتے تو اپنی دم توڑ دیتے ہم جیسے اگر سیکڑوں لوگ ہوتے اپنی گردن کو جھکا دیتے ان کی غلامی کو قبول کرتے لیکن میں قربان جاتا ہوں اللہ کے ولیوں پہ میں قربان جاتا ہوں جو اللہ کے ولیوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میں قربان جاتا ہوں میرے عزیز دوستو اللہ کے اس ولی نے کہا تھا کہ تیرے پسٹول میں اتنا کمال ہے کہ تُو کسی کو زندگی سے موت کے گھات اٹھار سکتا ہے اللہ کے اس ولی نے اس پرندے کے قریب گئے اور اپنی تصویر کو پھیڑ دیا ہے اور کہا کہ کمبے عزن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ میرے عزیز دوستو زمانے نے یہ منظر دیکھا تھا زمانے نے اللہ کے ولی کے اس کرامت کو دیکھا تھا اور کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ چڑیا جس کو پسٹول سے مار دیا گیا تھا وہ اب زندگی دیکھ رہی ہے وہ دنیا کی بنائی ہوئی ساری رونکے کو دیکھ رہی ہے تب ہی تو کسی شاعر نے کہا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میرے عزیز دوستو اللہ والے ایسے ہیں ایسے ہیں جن کے شان کو ہم اور آپ پوری رات بھی کھڑے ہو کر ذکر کرے تو پورا نہیں کر سکتے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ رسول کی یاد میں گزار دی ہے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے در سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے در سے سیکڑو لوگ اپنے زندگی کی غزا پا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اہدن السراط المستقیم پہ وہ قائم رہے اور ہدایت کے لیے اپنے رب سے دعا مانتے رہے تو اللہ نے من النبی کینا والصدقینا والشہدائی والصالحین کے اوپر احسان کیا اور جو ہدایت کا راستہ مانتے رہے اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا اور انہیں ولی کامل بنا دیا اور وہ اس راستے پہ قائم رہے اس راستے کو کبھی جھوڑا نہیں ہے تو آج اللہ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا ہے کہ قبر کی دنیا میں رہ کر بھی لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں کسی شاعر نے کہا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیزالیے بیٹھے ہیں اپنی داستینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیزالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں میرے عزیز دوستو آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ مصطفیٰ کے قدموں کے نشان پتھر پہ ایسے جمع ہے کہ جیسے کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ کسی کاریگر نے اس پہ اس نشان کو تھما دیا ہو میرے عزیز دوستو میں نے عالم تصور میں اس پتھر سے سوال کیا کہ اے پتھر بتا جب تجھے توڑنے کی ضرورت پڑتی ہے تو تیرے جسم پہ بڑے بڑے مصین کو چلایا جاتا ہے تب جا کر تو کہیں ٹس سے مس ہوتا ہے اور وہ ٹوٹتا بھی کھٹا ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا ہے میرے آقا کا تلوہ روئی سے بھی زیادہ نرم ہے تو کیسے ان کے قدم ناس کو اپنے سینے پہ سجا لیا تو علامہ علامہ سید مارہ روی آل رسول مارہ روی کہتے ہیں اپنے زمانے میں کہ جب میں مر کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا رب پوچھے گا کہ اے آل رسول بتا تو دنیا سے کیا لائیا ہے تو میں عرض کر دوں گا کہ اے میرے پروردگار میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں کہ یہ سبحان اللہ میں عزیز دوستو ہم سب سرکار داتا ملنگ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھا ہے تو اگر ہم مر جائیں گے تو میرا بھی یہ عقیدہ ہے میرا بھی یہ ایمان ہے کہ ہم اپنے رب سے کہیں گے اے میرے پروردگار میں دنیا سے تیرے داتا ملنگ شاہ کی محبت کو لے کر آیا ہوں لیکن ایک بے زبان پتھر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میدان حشر میں اللہ پاک پوچھے گا کہ بتا دنیا سے تو کیا لائیا ہے سارے آنے والے اپنے اپنی محبت کو پیش کریں گے لیکن جب میری باری آئے گی رب مجھ سے پوچھے گا کہ بتا تو کیا لائیا ہے تو میں عرض کر دوں گا اے میرے پروردگار میں تیرے رسول کے قدموں کو اپنے سینے سے سجا کر لائیا ہوں کہ یہ سبحان اللہ میں تیرے رسول کے قدموں کو اپنے سینے سے سجا کر لائیا ہوں اور میں یہ کہہ دوں گا کہ نہ دعات پر نہ تقوی پر نہ زود و اتقا پر ہے ہمارا ناس جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے نہ دعات پر نہ تقوی پر نہ زود و اتقا پر ہے ہمارا ناس جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ایسے ہیں محمد کے چاہنے والے ایسے ہیں محمد کے دھرانے والے آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھیے کے نگاہوں سے کہ سرکار داتا ملنگ شاہ رحمت اللہ علیہ آج دولہ بنے ہیں ہم سب ان کے براتی ہیں آج اللہ پاک سے وہ ان کے عطا سے وہ کرم سے آج ان کی رحمت لوٹ رہے ہیں اور ہم سب کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو تو ہم سب سرکار داتا ملنگ شاہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے عقیدت کرنے والے ہیں تو ہمیں اس عقیدے پہ قائم رہنا پڑے گا ہمیں ان کی محبت پہ قائم رہنا پڑے گا ہمارا کردار ہمارا طریقہ ایسا نہ ہو کہ زمانے میں کوئی یہ کہہ دے کہ داتا ملنگ شاہ سے محبت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے داتا ملنگ شاہ سے محبت کرتا ہے گالی دیتا ہے داتا ملنگ شاہ سے محبت کرتا ہے اور زمانے میں لوگوں کی جھوٹی تعریف کرتا ہے میرے عزیز دوستو یہ کیا طریقہ تھا حضرت سرکار وارث پاک کے دیوانے کا جن کا نام تھا حضرت بیدم شاہ وارثی بیدم شاہ وارثی کہتے ہے کہ جب میں مر کر اس دنیا سے گیا تو قبر میں فرشتے میرے کفن کو ٹٹول کر دیکھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے بیدم تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے تو بیدم شاہ وارثی کا کیا جواب تھا بیدم شاہ وارثی فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پسے مردن فرشتوں نے جب تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا فقط دیکھ دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا یہ خیال مصطفیٰ اتنی عظیم نعمت ہے یہ خیال مصطفیٰ اتنی برکت والی نعمت ہے کہ دنیا میں جس نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے دنیا میں جس نے اس کو اپنے دامن میں صدا لیا ہے وہ زمانے میں تاجدار ہو کے بن کے چمکے ہیں وہ زمانے میں آلہ بن کے چمکے ہیں یہ اللہ والے کی محبت یہ ان کی شان و شوقت ہمیں یہ درس دے رہی ہے اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ غلام سرکار داتا ملنگ شاہ اپنے زمانے میں ایسا کردار بناو ایسا کردار بناو کہ دنیا سے جب جاؤ تو لوگ دیکھ کر یہ کہے کہ ہاں یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے داتا ملنگ شاہ کا چاہرے والا آ رہا ہے یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے داتا ملنگ شاہ سے محبت کرنے والا آ رہا ہے جب ہم مر کر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور قبر کی دنیا میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے اسے پریشان مت کرو یہ غلام کسی اور کا نہیں ہے داتا ملنگ شاہ کا ہے کہ یہ سبحان اللہ یہ چاہنے والا کسی اور کا نہیں ہے داتا ملنگ شاہ کا ہے تب ہی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ ہے یا رسول اللہ یہ شان ہے میرے آقا کے چاہنے والوں کی آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں میرے عزیز دوستو جو اللہ پاک کا ہو جاتا ہے اللہ ہر موڑ پہ اس کی رہنمائی کرتا ہے ہر موڑ پہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ بات تو محبوب اور محب کی ہے میرے عزیز دوستو بغداد کے شہر میں ایک اللہ کے ولی تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے جب صبح کے وقت بغداد کے گلیوں سے گزرے تو ایک ہوتل والے نے ان کو روکا اور روک کر کہا کہ آؤ میرے ہوتل پہ آپ بیٹھیں میں آپ کو دودھ پیلاتا ہوں کہیے سبحان اللہ اور ان کو دودھ پیلایا گیا جب وہ منزلیں پہ کرنے لگے اور آگے بڑھے برسات کا موسم تھا آگے ایک گھر تھا جس کے اوپر ایک عورت اور ایک اس کا عاشق بیٹھا ہوا تھا جب وہ بزرک اس راستے سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیر سے چھیٹا پڑ گیا اور اس عورت کے جسم پہ چلا گیا میں بڑی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں عاشقوں جھوم جاؤ عاشقوں مچل جاؤ آپ کو خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا شان ہے اللہ والوں کی آپ دیکھے تو سہی آپ پہچانے تو سہی اس محبت کو ذرا دیکھے جب ان کے پیر سے چھیٹا پڑا اس کے عاشق نے نیچے اترا اور اتر کر اللہ کے اس ولی کو ایک چماتہ مار دیا وہ اللہ کے ولی نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے پروردگار کیا تیری شان ہے کہیں تو دودھ پلاتا ہے اور کہیں تو تماشا کھلواتا ہے اور یہ جملہ کہہ کر آگے بھر گئے میرے عزیز دوست جیسے آگے بھرنا تھا کہ اس عاشق کی معشوق جب سیڑھی کے آگے حسنے پہ چڑھی وہ گر گئی اور اس کی روح نکل گئی اور وہ مر گئی پورے بغداد میں یہ شور برپا ہو گیا کہ اللہ کے ولی کو اس کے عاشق نے مارا ہے ساید اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے شاید اسی وجہ سے یہ مر گیا ہے میرے عزیز دوستو اللہ کے اس ولی کو ڈھوننے کے لیے لوگ گئے اللہ کے اس ولی کو تلاشنے کے لیے لوگ گئے جب تلاش کر ان کو پوچھا تو ان کے دامن کو تھام لیا اور کہا کہ آپ نے شاید بددعا کی ہے اسی لیے اس عورت کی جان گئی ہے میرے عزیز دوستو اللہ کے اس ولی کا جواب کیا تھا اللہ کے اس ولی کا کہنا کیا تھا اللہ کے اس ولی نے کہا کہ سنو میں نے کوئی بددعا نہیں کی ہے کہ یہ عورت مر جائے میں نے کوئی بددعا نہیں دی ہے کہ یہ عورت مر جائے ہاں بات اتنی ضرور ہے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ بات اتنی ضرور ہے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ میرے سے ادنا سے غلطی ہوئی اس عورت کے عاشق نے مجھے آ کر تماشا مارا ہے ہو سکتا ہے میرے بھی محبوب کو جلال آیا ہو اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا کہیے سبحان اللہ تو اللہ تعالی جس کو بلند کرتا ہے جس کے مقام کو بنا دیتا ہے اور جس کو اپنا بنا دیتا ہے کائنات کی کوئی بھی طاقت اس ولی کی شان کو گھٹا نہیں سکتا ہے کائنات کی کوئی بھی طاقت اس ولی کے مرتبے کو گھٹا نہیں سکتی ہے کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتا ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی جان کو اپنے مال کو اپنے جسم کو قربان کر دیتے ہیں اللہ اس کو ساری کائنات عطا کر دیتا ہے کہ یہ سبحان اللہ یہ شان ہے اللہ کے چاہنے والوں کی یہ شان ہے ان سے محبت کرنے والوں کی میرے عظیم دوستو ہم خوش نصیب ہے کہ ہم نے ایسے دامن کو تھاما ہے جس کو دنیا داتا ملن شاہ کہتی ہے اور الحمدللہ آج سے نہیں میں نے جب سے ہوش شمالا ہے تب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ داتا شاہ ملن رحمت اللہ علیہ کی شان اتنی بلند ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے یہاں پہ اور آ کر فیضیاب ہو کر جاتے ہیں ان کے در سے اپنے دامن کو بھر کے جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے راستے کو ہی دن السراط المستقیم پہ قائم رکھا ہے انہوں نے اپنے داراستے کو ہی دن السراط المستقیم پہ قائم رکھا ہے اور رب کی جب ساری نعمتوں کو پا لیا تو داتا ملن شاہ رحمت اللہ علیہ گنزل ایمان کے ذریعے یہ بول پرے الحمدللہ رب العالمین شکر ہے اس رب کا جس کے قبض میں پوری کائنات ہے جن سے سارے عالم کو بنایا ہے تو الحمدللہ یہ ان کا عقیدہ رہا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کہ اے میرے رب میں پوری زندگی تیری عبادت کرتا رہا یہ مانگنے کا طریقہ ہے کہ اے میرے پروردگار میں پوری زندگی تیرے سامنے اپنے سر کو جھکاتا رہا تیرے سامنے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیا آج مجھے مانگنے کی باری آئی ہے آج مجھے تجھ سے کچھ طلب کرنے کی باری آئی ہے تو پھر میں کس کے در پہ جاؤں مجھے تیرے سیوہ کوئی اور در دکھتا نہیں ہے مجھے تیرے سیوہ کوئی چوکھٹ دکھتی نہیں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی فقیر آتا ہے تو ہم ان کو تھوڑا سا دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ تھوڑا ہم دیں گے تھوڑا وہ دیں گے تھوڑا وہ دیں گے ان کا دامن بھڑ جائے گا لیکن میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ داتا ملنگ شاہ اپنی پوری زندگی کسی کے چوکھٹ پہ نہیں گئے اپنی پوری زندگی کسی کے چوکھٹ کو نہیں نہیں چوما صرف اپنے رب سے مانگا ہے تو میرے رب نے پھر انہیں اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا کہ سرکار خود پا لیے دولت کو اور اپنے غلاموں کو قیامت تک باٹھتے رہیں گے اپنے غلاموں کو قیامت تک عطا کرتے رہیں گے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور میرے عزیز دوستو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ مدہت خیر العنام میں گزرے میری دعا ہے کہ یہ میری پوری زندگی درود و سلام میں گزرے اللہ پاک تیسرکار داتا ملنگ شاہ کا صدقہ اور فیضان عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو آقا قبول فرمائے اور میری زندگی میں آقا اپنے فیوز و برکات سے کامیابی کی دھیر ساری منزلیں تیہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم